بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وچ ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فرادیوں اور لوٹیروں سے بھی بچ کریں آج ناظرین پروگرام میں میں آپ کو آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ شوکت مروض جو ہے جن کو سیکیورٹکس چینج کمیشن آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا ہوا ہے ایک توسہ حوالے سے بات کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ سیف و رحمان خان نیازی کے اوپر بات کریں گے کہ ہمیں کچھ فائس نوٹس محصول ہوئے اور اب جو بی فر یو کے متاثرین تھے جنہوں نے کیشورٹ میں انویسمنٹ کی تھی وہ اب رو رہے ہیں اور دہائیاں دے رہے ہیں کہ اب ان کا کیا بنے گا ایک اس حوالے سے بات کریں گے آپ کو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا ہے کہ ایس کے گروپ جس کے مالک اکرام خوکر ہے عروج جو ہے وہ ان کی چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہے اور ان کے کرتا درتا یعنی کہ جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں رحمت کاکڑ ہے ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ اب رحمت کاکڑ بھی نصربازوں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹنے کا پلان بنا چکے ہیں پھر ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ کے نوید اختر جس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف ای اے نے انکوائری شروع کی ہے وہ بھی بتائیں گے گدشتہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر تو جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہ اسی لیول پہ جا کے بات کرتا ہے تو ہمیں کہا گیا جی کہ آپ کو ہڈی مل گئی ہے تو جن کو ہڈی لینے کا شوق ہے تو آ جائے تائر نصیر یہیں پہ حاضر ہے وہ آپ کو دے دے گا ہمارا کام ہے ریالٹی بیس کے اوپر پاکستانی عوام کو آغا کرنا کہ کون کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس سے قبل چھتیس کمپنیز بھاگ چکی ہیں الہیات گروپ اوپ کمپنیز کے مالک جانزے بالم روزانہ نے سے نے پروجیکٹ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں اور کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اگر انویسمنٹ کرے تو ان کو منافع ہو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ملک توکی روان ہے جو ایک مقدمے میں ایک گرفتار ہوئے تھے فراڈ کے مقدمے میں کیونکہ انہوں نے بھی فراڈ شروع کر دیا ہے ایک اور کمپنی کے نام پر انہوں نے اب مارکیٹ میں وہ آ چکے ہیں میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ملک توکی روان ہے جو دعویٰ کرتے تھے کہ آل پاکستان نیٹورکر اسوسییشن کے یہ سیکٹری ہیں چیئرمین ہیں اب وہ لوگ بھی پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ملک توکی روان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو مزید بتائیں گے کہ جو انہوں نے اب پرامٹی کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹنے کا پلان بنایا وہ کیا ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایڈم امین چودری ہے ان کے ساتھ وہ سید امجد اور ہوپ اور فریدی وہ لوگ ملکے دبئی میں انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور دبئی میں پلان بنانے کے بعد وہ پاکستانی عوام پر کس طرح جال بچھائیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ استائیس اکتوبر کی تاریخ ہے ایڈم امین چودری کی نئے عدالت میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی لڑائی کچھ بھی نہیں ہے میرا تو یہ جو کمپنی ذاتی ہیں یہ جس طرح کا فرمولہ لے کے آتی ہیں میری اس کے خلاف جنگ ہے اور وہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے پروگرام ہم نے کی ہیں آپ کے سامنے ہیں اب کون سا ایسا بزنس ہے کہ مہانہ آپ کو ساتھ سے بارہ پرسنٹ پروفٹ مل رہا ہے کیونکہ منی روٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جس طرح اٹھائیس کمپنیاں سے پہلے بھاگ چکی تو اور بھی بھاگتی رہیں گی اور پاکستانی عوام لوٹتی رہے گی ناظرین آپ کو بالوم ہے کہ ملک توکیر آوان نے السفہ کے نام سے پاکستانی عوام کو لوٹنے کا پلان بنایا ہے اس کے ساتھ کونگول سے لوگ شامل ہیں وہ بھی آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے حقیقت ہم بیان کریں گے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک توکیر آوان بھی پاکستانی عوام کو لوٹے گا کیونکہ آلریڈی وہ کمپنیز کو بلیک میل کر کے ان کو لوٹتا رہا اب ملک توکیر آوان السفہ کے نام سے مارکیٹ میں آیا ہے تاں کہ پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ چکے ملک توکیر آوان کے ذہن میں جو فرمولہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے وہ کمپنیز مالکان کو لوٹتا تھا تو اس کو اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی اب ملک توکیر آوان یہ دعویٰ کرے گا پاکستانی عوام کو ڈریکٹ لوٹے گا تاں کہ زیادہ سے زیادہ ارننگ وہ اکٹھی کر سکے اور پھر ہوگا کیا ایک دن ہمیں معلوم ہوگا کہ ملک توکیر آوان پہلے فراڈ کے کیس میں گرفتار ہوئے پھر ایک اور مقدمہ ان کے خلاف ہونے لگے اس میں گرفتار ہوگا اور پھر پتا چلے گا کہ توکیر آوان صاحب پاکستانی عوام کو لوٹ کر راہ فرار انہوں نے اختیار کر لیا پاکستان کو خیر بات کہہ دیا ملک توکیر آوان اگر بتا دے کہ الصفہ کے نام سے جو اس کا بزنس ہے یعنی کہ جو وہ ہاؤزنگ پروجیکٹ لا رہا ہے یا پلازہ بنا رہا ہے کہاں پہ اس کی جگہ ہے کس کے نام پر ہے تو ہم اس کی حق میں بھی پروگرام کریں گے لیکن ملک توکیر آوان پاکستانی عوام سے فراڈ کرے گا اس کے ساتھ جو لڑکا جو اس کا بازو بنا ہوا ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں اس تک ہم پہنچ جائیں گے پھر اس کی ویڈیوز بھی چلائیں گے کیونکہ جو جب تھانے میں یہ گرفتار ہوا تھا ملک توکیر آوان تو وہی شخص اس کے پیچھے گیا تھا اس ہی نے جا کر کچھ بات کی اور وہاں پہ بات اب یہاں تک آگی تھی کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ ملک توکیر آوان پر اگر پرچیا تو گرفتار کر لے اور بعد میں وہی شخصیت اس اس آئی کے قدموں میں گر گئی تھی اس حصیت کے مطلب بھی بتاؤں گا آئی ایس ہم مارٹ کے اوپر آپ کو بتا دے کہ شوکت مروت کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی پونزی سکیب نہیں چلا رہا پاکستانی عوام سے انویسمنٹ اکرتھی نہیں کر رہا تو شوکت مروت صاحب یہ آپ کی ایک خاتون کا وائس نوٹ جو آپ کے گروپ میں ہے اسی نے ایک وائس نوٹ کہیں پہ بیجا تو ہمیں محصول ہوا ذرہ یہ وائس نوٹ سنیں اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ کیا ابھی بھی آپ لوگوں سے انویسمنٹ نہیں اٹھا رہے کیا یہ خاتون جوٹ بولتی ہے یا شوکت مروت خود جوٹ بولتا ہے یا سکیورٹی اکسین کمیشن آف پاکستان جوٹ بولتا ہے جس نے شوکت مروت اور پھر اس کی جو آہ کمپنی تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا یہ وائس نوٹ اچھا ایسا ایک انویسمنٹ پلان تو میں نے آپ سے رٹن میں شیئر کر دی ہیں لیکن اگر میں ویسے آپ کو خود سے بتاؤں تو بیسی کلی کمپنی میں آپ ایسا شیئر ہولڈر آئی ایسا مار گروپ آف کمپنیز کو جوائن کرتے ہیں کمپنی کے ڈیٹیلڈ آہ بزنیس جو بھی ان کی چینز ہیں جو بھی ان کے بزنیس ہیں سب آپ کو شیئر کر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہے ایسی بات ہے کہ آئی ایسا مار گروپ آف کمپنیز ریال سٹیٹ میں اور اس کے علاوہ سورس ایکوپمنٹ بناتی ہے سٹیچنگ کا ان کا بزنیس ہے جو کیسول کلوڈنگ ہے اس کے آپ کو مین بڑے بڑے آہ جو مال سے ان میں سٹورس مل جائیں گے اس کے علاوہ آہ کمپنی جو ہے وہ ٹریڈنگ میں بھی آہ کر رہی ہے اور ای کامرس کا بھی کمپنی کا جیسے اپنا سٹور ہے جہاں پر سیل پر جیس ہوتی ہے جیسے آپ کو دراز بغیرہ کا پتہ ہے اس طرح سے ای کامرس میں کمپنی بھی کام کر گئے تو آپ کمپنی کو میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایسا شیئر ہولڈر آپ کمپنی کو جوائن کرتے ہیں بیسیکلی دو پیکجز ہیں ایک پیکج ہے فور منس کا اور ایک three years کا آپ جو بھی انویسمنٹ کمپنی میں کریں گی فور منس کے انویسمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹوٹل انویسمنٹ اماؤنٹ ہے آپ کو وہ فور منس کے بعد ریٹرن کی جائے گی نائنٹی ٹو سیونٹی ٹو نائنٹی پرشن اپریسیشن کے ساتھ مطلب آپ کو فور منس کمپنی کچھ ریٹرن نہیں دے رہی آفٹر فور منس ایک ہی بار آپ کو کمپنی آپ کی انویسمنٹ اماؤنٹ ریٹرن کرے گی سیونٹی ٹو نائنٹی پرشن اپریسیشن کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ فائیب لیگ انویسٹ کریں تو کمپنی آپ کو نائن لیگز دے گی اور منیموم انویسمنٹ کمپنی میں ٹو پوائنٹ فائیب لیگز ہے اس سے بلو آپ انویسمنٹ نہیں کر سکتے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اب اس کے بعد آپ خود دہیا کر لیں خود فیصلہ کر لیں کہ کیا آئی ایس ایم مارٹ یا شوکت مروت گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ سیکیورٹیک شینج کمیشن آف پاکستان شوکت مروت کے خلاف ریفرنس بنا کے نیب کو بھیج چکے ہیں اب نیب نے نوٹسز جاری کرنے ہیں شوکت مروت کو اور پوچھنا ہے کہ آپ کی کون کون سے فیزیکل پروجیکٹ ہے آپ کس حیثیت میں پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں آپ کے پاس کیا مزاربہ کا لیسنس ہے آپ نے صرف اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لی یا آپ نے کمپنی ایس ای سی پی میں ریجسٹرڈ کروا لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا سکتے ہیں شوکت مروت کے اوپر اور کچھ چیزیں آئی ہیں آج تھوڑی سی حقیقت یہ بتانی تھی کہ یہ انہی کی خاتون ہے جو انہی کی گروپ سے ہے اس نے وائس نوٹ کیا ہے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو اس نے پلان بھی بتایا ہے اب شوکت مروت صاحب بتا دیں کہ کیا آپ پونزی سکیم نہیں چلا رہے شوکت مروت صاحب بتا دیں کیا آپ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری نہیں اٹھا رہے آپ کا کون سے ایسا بزنس ہے کہ آپ مہانہ اتنی زیادہ جنریشن کرتے ہیں تاکہ آپ کی جنریشن کو دے کر کیا آپ تا حکومت بھی اس کو بھی جاگ آج اور وہ بھی یہی کام شروع کر دے تو شوکت مروت آئی ایس ایم مارڈ غیر قنونی تھی غیر قنونی ہے اور انشاءاللہ غیر قنونی رہے گی سیفر ایمان خان نیازی کے حوالے سے انشاءاللہ پروگرام بہت لنتی ہو چکے تو کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور کمپنیز کے متعلق اور ون نیٹورک میں دبائی میں دبائی سے کون کون سے لوگ آمیر مغل کے لیے سرمایہ کاری اٹھارے ہیں انشاءاللہ کل اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ